ناظرین شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف بڑا ایکشن ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جمال خشوگی کا جو ترکی کے اندر قتل ہوا تھا وہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کروایا ہے اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان چاروں طرف سے گر رہے ہیں ایک تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لی ہیں دوسرے نمبر پر ایران ویسے ہی ان کا دشمن ہے تیسرے نمبر پر سعودی عربیہ کی ساری سیکیورٹی سارے کسارے معاملات اب اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہیں وہ شہزادہ محمد بن سلمان اور جو حرم پاک ہے اس کی حفاظت کرنے کی سوچ رہے ہیں تیسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ جو بائیڈن اب سعودی عربیہ کے خلاف بڑا ایکشن لے سکتا ہے کیونکہ یمن کے ہوسی باغیوں کو سعودی عربیہ دہشتگرد سمجھتا ہے لیکن امریکہ استعمال تر کہانی کو رویو کر رہا ہے کہ آیا ہوسی باغی دہشتگرد ہیں یا نہیں یہ معاملات سعودی عربیہ کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں معاملات کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا یہ چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے رشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بائیڈن آنے کی وجہ سے سعودی عربیہ کے سارے کے سارے معاملات خراب ہو گئے ہیں سعودی عربیہ کو ایک تو امریکہ کی جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اسلا نہیں دے گی اگر اسلا یہاں سے امریکہ سے نہیں ملے گا تو سعودی عربیہ جنگ بھی یمن کے اندر نہیں کر پائے گا اور یمنی ہوسی باغی سعودی عربیہ پر لیوریج لے جائیں گے سعودی عربیہ کے اوپر اپر ہینڈ ان کا ہو جائے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جمال خشوگی جو کہ امریکہ کے نیشنل تھے جو امریکہ کے سیٹیزن تھے ان پر جو قتل ہوا ہے ترکی کے اندر وہ شہدادہ محمد بن سلمان نے کروایا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر جا کر یہ اب جو بائیڈن اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور شہدادہ محمد بن سلمان کے خلاف وارنٹ بھی جاری کروا سکتے ہیں اگر یہ کام ہو گیا تو یونائٹی نیشن کے اندر بھی سعودی عربیہ کے خلاف اور شہدادہ محمد بن سلمان کے خلاف معاملات اٹھ سکتے ہیں جبکہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ جمال خشوگی کا معاملہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دبا دیا تھا اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہ ہوتے تو ترکی نے تو پکڑ دیا تھے دہشتگرد جنہوں نے قتل کیا تھا جمال خشوگی کا اور انہوں نے سرعام اس بات کا کہا تھا کہ وہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں اور شہدادہ محمد بن سلمان کے کہنے پر آئے ہیں اور شہدادہ محمد بن سلمان نہیں ہی ہمیں ٹاسک دیا تھا کہ وہ جمال خشوگی کو قتل کر دیں آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر یہ معاملات آگے اگلے لیول کے اوپر چلے گئے تو شہدادہ محمد بن سلمان کا کرسی پر بیٹھنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہت ان کی جا سکتی ہے اس معاملے میں کیونکہ امریکہ اتنی خطرناک گیم کھیل سکتا ہے سعودی عربیہ کے خلاف کوئی بندہ تصور نہیں کر پائے گا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ کی شہ پر اسرائیلی کام کرتے ہیں اسرائیلیوں کو جو امریکہ کرے گا وہ انہوں نے کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی تو سعودی عربیہ کے اندر اپنے قدم جماع پائیں وہ سعودی عربیہ کی ساری کی ساری سیکیورٹی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی ہوسی باغیوں سے حملہ ہوتا ہے وہ اسرائیلی جان بوجھ کر ان کو نیوٹرلائز نہیں کرتے حالانکہ یہ سیم حملے حضب اللہ اسرائیل کے شہروں پر بھی کرتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ حملہ کامیاب نہیں ہوتا وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کا اپنا اسرائیلیوں کا شہر ہے ان کے اپنے سسٹم ہیں اپنے سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کا آنے والا حملہ روک دیتے ہیں لیکن ادھر معاملات کچھ ہیں آئر روز ہوسی باغی جو ہیں وہ لگاتار سعودی عربیہ پر حملے کرتے ہیں آئرنڈ ڈوم اسرائیل کا لگایا ہوا ہے پیٹریارٹ مزائل سسٹم امریکہ کا سعودی عربیہ نے لگایا ہوا ہے لیکن معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں سعودی عربیہ پر روز بروز حملے بڑھتے جا رہے ہیں اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حوسی باغیوں کو دہشتگرد دیکلیئر کیا ہوا تھا اس معاملے کو بھی میں سوچوں گا اور ان کو فریڈم فائٹر دینے کی باتیں سعودی عربیہ کے اندر ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان جمال خشوگی کے معاملے کے اندر پھنچ سکتے ہیں اور یمن کی جنگ کو ہار سکتے ہیں